آپ قاضی فائے جیسا اور حافظ صاحب کی طرف بشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ مجھے خدای منصوبے کے طور پر نظر آتا ہے کہ دونوں بندے کراس ان پر لگ چکا باتا دونوں بندوں کو تھا کہ یہ ان کو آگے نہیں آنے دینا لیکن اب وہ آگے بھی آئے ہیں اور اب وہ کافی اوپنلی پرفارم بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کافی کنٹینشن ملے گی آرڈینس ہے کہ نہیں یار کازی فائے جیسا تو وہ ڈیموکرائٹک ویلیوز کو نہیں سپورٹ کر رہے ابھی کچھ استیفے بھی نکلیں آپ کو گوٹس میں سے ملیں پلس جو چیف آرمی سٹاف ہیں سی پیک کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی بلو جیشو کو دیکھ لیں اسلامباد میں تو وہ وہاں پہ ایک بڑا جی وہ غریب سا رول رہا ہے اسلامباد کا افغان ریفیجیز کا جو معاملہ ہے ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ کومن لگیں کہ یہ لگ نہیں رہا اب آسی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے منوان ٹرو ہوتی جا رہی ہے میں اگر مسال سے بات سمجھاؤں اگرچہ کہ وہ مسال پوری طرح میرے جذبات کی آکاس نہیں ہوگی لیکن چلیں بات سمجھ میں آ جائے گی ایک کوئی آپ کا دشمن ہے جو روزانہ آپ کے تین بندے مار رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک بندہ آتا ہے وہ ایک روز مارتا ہے آپ کوئی کمپریزن میں اس جو ایک مار رہا ہے اسے بہتر نہیں سمجھیں گے بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ ورس قیفیت تھی نا اس کی نسبت یہ بہتر لوگا میں نے عدالت میں آئین کے خلاف قدم